اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنی سوڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے انگرو فوڈز لیمیٹیٹ یعنی کے ایف سی ای پی ایل تو ایف سی ای پی ایل پر یہ ہماری فرسٹ ویڈیو ہونے والی ہے ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے انگرو فوڈز کا سب سے پہلے اس کی پریویس ہسٹری کا ایک ہلکا پھلکا سا انیلیسز کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کرنس سیچویشن کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس پوائنٹ سے میں سٹارٹ اپ لے رہا ہوں دو ہزار بارہ کا یہ آلموسٹ سال ہے اور ایکارڈنگ ٹو انویسٹنگ ڈاٹ کام چارٹ ایف سی ای پی ایل کا جو ڈیٹا انویسٹنگ ڈاٹ کام چارٹ پر اویلیبل ہے وہ دو ہزار بارہ سے اویلیبل ہے تو آئی تینک سو کہ یہ سٹارٹ ایکسچینج پر جو ہے دو ہزار بارہ میں ہی لانچ ہوا تھا بہرحال جب یہ لانچ ہوا تھا تب اس کی پریس ٹونٹی ون روپیس کے آس پاس تھی تو ٹونٹی ون روپیس کے بعد اس میں کافی سٹرنگ بائیرز نے انٹری لی اور بائیرز نے اپنا ایک ہائی کریئٹ کیا ون فیفٹی فور کا ون فیفٹی فور کی موف کے بعد اگین ہمیں ایک ڈاؤن سائٹ کی موف ملی سیونٹی فائیو تک کی سیونٹی فائیو کے لو کے بعد ہمیں پھر اس میں بائیرز کی اکٹیویٹی دیکھنے کو ملی اور بائیرز نے اپنا ایک آل ٹائم ہائی اس میں کریئٹ کیا ٹونٹی ون روپیس کا ٹونٹی ون روپیس کے آل ٹائم ہائی کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی سٹرنگ جو ہے وہ سیلرز نے انٹری لی اور سیلرز نے اس میں اپنا ایک لو کیرویٹ کیا جو کہ تھا فورٹی ٹو روپیس کا یہ والا اچھا 42 روپیز پر اس نے ایک قسم کا جو ہے ہمیں ڈبل بارٹم بھی دکھایا اور ٹریپل بارٹم بھی دکھایا اس کے بعد اگین اس میں بائز نے ایک ہائی کریٹ کیا 125 کا تو اب اس 125 کے ہائی کے بعد سے لے کر سٹل اب تک آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اوورال اس کا کافی سٹرانگ ڈاؤنٹرینڈ ہے بٹ اس ایریا پر یعنی کہ اس ایریا پر ہمیں اس کا جو یہ ڈاؤنٹرینڈ ہے یہ ویک ہوتا نظر آ رہا ہے اب وہ کیوں ویک ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی تو اب اس کی کرنٹ سیچویشن کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں جو اس وقت سب سے میجر اس کا ریزسٹنس کریٹ ہو رہا ہے وہ یہ 79 روپیز کا لیول ہے اسی طرح جو اس میں ایک نیر اور شارٹ ٹرم کا ریزسٹنس کریٹ ہو رہا ہے وہ یہ 72 روپیز کا لیول ہے اسی طرح اس میں ایک 53 روپیز کا نیر سپورٹ کریٹ ہو رہا ہے جہاں سے ریسنٹلی اس میں کافی سٹرانگ بائیس کی ایکٹیوٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اسی طرح 53 کے بعد جو اس میں اس کا سب سے میجر سپورٹ ہے وہ یہ 44 روپیز کا لیول ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھیں تو جب یہ لانچ ہوا تھا تب سے جو ہے اس میں ایک کافی سٹرانگ اس کی ٹرنڈ لائن جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے جس کو آلموسٹ ملٹیپل ٹائمز کافی سٹرانگ لی جو ہے ایز ای سپورٹ اینگل فوڈ جو ہے وہ رسپیکٹ کر چکا ہے اور بالکل ریسنٹلی بھی اسی ٹرنڈ لائن پر ہمیں ایک ڈبل باٹم بھی اس میں سے جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ اس کی بہت ہی میجر جو ہے ایک سپورٹیو ٹرنڈ لائن آپ لوگ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں جب یہ ڈاؤن ٹرنڈ میں آ رہا تھا پریویس ہسٹری سے تو اس میں ایک کافی سٹرانگ ٹرنڈ لائن کریٹ ہو رہی تھی جس کو پہلے تو یہ کافی سٹرانگلی ریزسٹنس رسپیکٹ کرتا رہا بٹ اس ایریا پر اس نے جو ہے اس ٹرنڈ لائن کو بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد آل موس جو ہے وہ ٹو ٹائمز اس نے اسی لیول سے جو ہے وہ سپورٹ لیا اور کافی سٹرانگ سپورٹ لیا ہے تو اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جو اس کا یہ کافی سٹرانگ ڈاؤن ٹرنڈ چلتا ہوا آ رہا تھا سیلرز کی جانب سے وہ اب یہاں پر تھوڑا سا ویک ہونے لگا ہے تو ڈیلی ٹائم فریم پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویکلی ٹائم فریم پر اس کے سٹرکچرز کافی سموتھلی ڈسپلی ہو رہے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس میں سے جو بھی ہماری نیئر فیوچر پریڈکشن ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ اسی ویکلی ٹائم فریم پر ہی ڈسکاس کریں گے تو اب جنابے والا بات یہ ہے کہ اینگرو فوڈ پر یہ ہماری فرسٹ ویڈیو ہے اور ہماری فرسٹ پریڈکشن ہی ہونے والی ہے تو اس میں سے ہم نیئر فیوچر جو ہے وہ کیسی موب added 키ڈکشن کر سکتے ہیں تو اینگرو فوڈ میں سے جو ایک موب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ اس وقت ہی یہ ٹریڈ ہو رہا ہے تقریبا سکسٹی ٹو پوائنٹ فورٹی روپیس کے آس پاس تو میں اس میں سے جو پہلی موب ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ سی دھی اس سیونٹی ٹو روپیس کے لیول تک اس کو جاتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور پھر اس سیونٹی ٹو روپیز کے لیول سے یا تو اگین میں اس میں ایک ڈاؤن سائٹ کی موو ایکسپیکٹ کروں گا یا پھر اگر یہ سیونٹی ٹو روپیز والا لیول ویڈ سٹرانگ بائرز جو ہے یہاں پر بریک ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو سیدھا سیونٹی نائن روپیز کے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کروں گا یہ بیسیکلی میں اس میں سے ایک سینیریو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب اس ایک سینیریو کے بیکنڈ پہ جو ریزنز ہیں وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلوں کہ ایک تو میں نے ابھی جیسا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اس ایریا کے بعد سے اس میں کافی سٹرانگ جو ہے وہ سیلرز ایکٹیو تھے اور اس ٹرینڈ لائن کے جو ہے یہاں پر بریک ہونے کے بعد پلس اس میں سے اس نے یہاں پر ٹو ٹائم جو ہے کافی سٹرانگلی سپورٹ بھی لیا ہے تو اس سیچویشن کو دیکھنے اور اس سیچویشن کے بننے کے بعد یہ جو اس کا کافی سٹرانگ ایک ڈاؤن ٹرینڈ تھا میں اس کو جو ہے یہاں پر ویک ہوتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ کافی سٹرانگ اس کی یہ ٹرینڈ لائن تھی جس کو اس نے یہاں پر نہ صرف بریک کیا بلکہ ٹو ٹائم جو ہے اس کو سپورٹ بھی کیا اور وہاں سے ہمیں کافی سٹرانگ بائے سائٹ کا پریشر بھی دیکھنے کو ملا ایک یہ چیز ایک یہاں پر 53 روپیز والے لیول پر اس نے یہاں پر ایک باٹم بنایا ایک باٹم بنانے کے بعد اس نے اس ٹرینڈ لائن کو اس ایریا پر بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد جو سیکنڈ موو اس نے ہمیں یہاں پر دکھائی اور پھر یہاں پر ہمیں آلموس جو ہے ایک ڈبل باٹم پیٹرن بھی دیکھنے کو ملا ہے اس میں تو نہ صرف پیٹرن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے بلکہ میں تھوڑا سا یہاں پر زوم ان کر لیتا ہوں یہ آپ پریشر والی کینڈل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سٹرانگ اس میں جو ہے وہ بائی سیٹ کا پریشر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جس نے اس ڈبل باٹم کی نیک لائن کو بھی بریک کر دیا ہے پلس اس ٹرینڈ لائن کو بھی اس نے بریک کیا ہوا ہے اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اس کی ٹرینڈ لائن جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی کافی سٹرانگ اس کی ایک سپورٹیو ٹرینڈ لائن یہاں پر کریئٹ ہو رہی ہے اور آلموسٹ ٹو ٹائمز جو ہے اس نے اسی سٹرانگ سپورٹیو ٹرینڈ لائن سے سپورٹ بھی لیا ہوا ہے تو آلموسٹ جتنے بھی فیکٹرز ہمیں یہاں پر مرج ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ اس کی بائی سائٹ کی فیور کے ہی ہیں تو آن ڈیٹ بیسز میں اس میں سے جو ہے سیدھا اس کی سیونٹی ٹو اور اگر سیونٹی ٹو بریک ہوتا ہے تو پھر سیونٹی نائن کی ایک موو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں سیونٹی ٹو رپیز والے لیول کو آپ لوگوں نے لازمی فوکس میں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ اس کی پریویس ہسٹری دیکھیں تو ریسنٹلی اس نے آلموسٹ ٹو ٹائمز اس سیونٹی ٹو رپیز والے لیول کو کافی سٹرانگلی ایز ایز ریزسٹنس رسپیکٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھارڈ ٹائم بھی یہ یہاں اسے رسپیکٹ کرے گا تو پھر اس میں جو چانسز ہوں گے وہ پھر اس کی اس رینج کے ہوں گے کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پھر کافی ٹائم تک خود کو اسی رینج میں رکھے بٹ یہ تب ہی پاسیبل ہوگا جب اس کا یہ سیونٹی ٹو رپیز والے لیول رسپیکٹ ہوتا ہے تو اب سیم اسی طرح اس میں سے جو اس کا ایک سیکنڈ سینریو بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیفار اگزمپل سکسٹی ٹو روپیز کے لیول سے ہی یہ ڈاؤن سائٹ کی طرف آتا ہے تو جیسے ہی یہ اس ٹرینڈ لائن پر آئے یہ جو آپ کو کافی سٹرانگ سپورٹیو ٹرینڈ لائن نظر آ رہی ہے پلس یہ 53 روپیز والا ہاریزنٹل لیول بھی اس ٹرینڈ لائن کے ساتھ مر جو رہا ہے تو پھر بہت زیادے چانسز ہیں اس کے اس ٹرینڈ لائن سے اور اس سپورٹ سے جو ہے وہ سپورٹ لینے کے اور سیدھا دوبارہ ہمارے فرسٹ سینیریو کو فالو کرنے کے یعنی کہ یا تو سیونٹی ٹو تک اگر سیونٹی ٹو سے ریجیکٹ ہوا تو ہو سکتا ہے رینج بنائے ادر وائز سیونٹی ٹو کو بریک کیا تو سیدھا سیونٹی نائن روپیز کے لیول تک ہم اسے جاتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے تو یہ بیسیکل اس میں سے ایک سیکنڈ سینیریو بن سکتا ہے اس کے سیکنڈ سینیریو کے بننے کے بیک اینڈ پر جو ریزنز ہیں وہ جسٹ اس کا یہ پریویس ہسٹری سے آتا ہوا کافی سٹرانگ ڈاؤن ٹرینڈ کے یہاں پر ہمیں ایک بولیشن گلفنگ پیٹرن دکھانے کے باوجود ہمیں یہاں پر جو ہے وہ بائرز ٹرک کرتے ہیں اور سیلرز انٹری لیتے ہیں اور سیلرز اگین ہمیں اس ٹرینڈ لائن پر لے آتے ہیں تو ہم یہاں سے اس کو اگین بائے کر سکتے ہیں اب ایک اسی سیکنڈ سینیریو کا ایک سیکنڈ پورشن آپ کہہ دیں جو ایز ای لاسٹ ریزارٹ آپ لوگ اس میں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس کو میں جو ہے پرسنلی بنتا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا بٹ مارکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جیسے ہی یہ ففٹی تھری روپیز کا لیول ان کیس اگر بریک کر دے تو آپ لوگ اس کو سیدھا اس فورٹی فور روپیز کے لیول تک تو لازمی آتا ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر اس فورٹی فور روپیز کے لیول سے آپ اس میں سے ایک اپسائٹ کی موف ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بٹ اس کے لیے ضروری ہے اس کو اس ففٹی تھری روپیز والے لیول کو پلس اس ٹینڈ لائن کو بریک کرنا ہوگا جو کہ مجھے پرسنلی بہت مشکل لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب میں جلدی سے ان دونوں سینریوز کے ٹریٹ پلانز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ سیفار اگر آپ لوگ اس بلیو ایرو والے سینریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو سکسٹو پر آپ اس کو بائک کریں گے آپ کا جو پہلا ٹی پی ہوگا سیونٹی ٹو کا ہوگا سیکنڈ ٹی پی سیونٹی نائن کا اور جو آپ کا سٹاپ لاز ہوگا وہ کم از کم فور روپیز ڈاؤن کا آپ کا سٹاپ لاز ہوگا یعنی کہ ففٹی ایٹ روپیز کا اسی طرح اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس میں ویٹ کرتے ہیں یا سیفار اگزیمپل آپ نے اس کے فرس سینریو کو جو ہے وہ فالو کیا بٹ یہاں پر آپ کا ایسل ہیٹ ہو گیا تو اس ایسل ہیٹ ہونے کے بعد ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ سینریو سٹارٹ ہو جائے گا آپ لوگ اس کو اس ٹرینڈ لین پر بائک کریں گے آپ کا جو ایسل ہوگا وہ کم از کم فور روپیز ڈاؤن آپ کا پہلا ٹی پی سیونٹی ٹو اور جو سیکنڈ ٹی پی ہوگا وہ سیونٹی نائن کا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بیسیکلی ایک شارٹ سا انیلیسز ایف سی ای پی ال یعنی کے انگرو فوڈز کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ نیئر فیوچر انگرو فوڈ ہمارے ان دو مووز میں سے کس مووز کو فالو کرتا ہے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم